دس سفر سورہ اخلاص تلاوت کرنے کا ثواب ہے جو شخص آخر تک دس مرتبہ اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا سید نا عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر تو ہم بہت سے محلات حاصل کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت امدہ عطا کرنے والا ہے عن معاذبنِ انس الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید نماز بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص آخر تک دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا سید نا عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر ہم تو بہت سے محلات حاصل کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت امدہ عطا کرنے والا ہے تو یہ سورہ اخلاص کی عظمت ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے تمام اسباب ذرائع کی نشاندہی کر دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ